دوستو اس دو بڑے چینل نے اپنے ایک جٹ پول میں دکھایا امائم پارٹی کے لیے خوش خبری خوش خبری اس لیے کہ امائم پارٹی کو ملنے جا رہا ہے ان چاروں لوگ صبح سیٹو پر ایک طرفہ جیت اورنگا بات اور شوہر سے امائم پارٹی کے لیے بہت بڑا چوکانے والا خبر آئیے دوستو پوری خبر وستار سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں ابو طالب جمالی اور آپ ابھی دیکھنا اسٹارٹ کر دیئے ہیں ارریا امیم نیوز چینل دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کل یعنی کی ایک جون کو دوہزار چوبیس لوگ صبح چناؤ کا ووٹنگ ختم ہو چکا ہے وہی متگرنا یعنی ووٹوں کی گنتی چار جون کو چناؤ آئیوک سنانے والا ہے لیکن اس سے پہلے تمام میڈیا چینل نے اپنے ایکزٹ پول کے ذریعے سے نرندر موڈی کو پھر سے پردھان منتری بنا چکے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں اے بی پی نیوز چینل اپنے سی ووٹر ایکزٹ پول میں دکھایا ہے کہ تلنگانہ کے حیدر آباد لوگ صبح سید پر امائن پارٹی کے پرمک بیرشٹر جناب اصد الدین عویسی صاحب لگاتار پانچویں بار سانسد بن سکتے ہیں اور بھاری متو سے ایک طرفہ اصد الدین عویسی صاحب حیدر آباد سے جی سکتے ہیں وہیں بیہار لائیو نیٹور چینل نے اپنے ایکزٹ پول کے سروے میں کھل کر دکھایا ہے کہ بیہار امائن پارٹی کے پردیس صدر جناب اخترال ایمان کشنگنج میں کھیلا کر دیا ہے کہ یہاں پر کشنگنج کے موجودہ سانسر ڈاکٹر جاوید تیسرے نمبر پر اور جی ڈیو کے پرتیاسی ماسٹر مجاہد دوسرے نمبر پر وہیں امائن پارٹی کے پرتیاسی جناب اخترال ایمان اول نمبر پر آ سکتے ہیں یعنی کی کشنگنج میں امائن پارٹی کے پرتیاسی جناب اخترال ایمان اور ان کے ساتھ ساتھ امائن پارٹی کے تمام چاہنے والے آنے والے چار جون کو جیت کا جشن منانے والے ہیں وہیں اورنگابات اور سوہر لوگ سبھا سیٹ سے امائن پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے ابھی تک مجھے کوئی اچھی خبر نہیں ملا ہے دوستو ان تمام ایک جٹ پول میں کہاں تک سچائی ہے اس کا انتظار ہم سب کو آنے والا چار جون تک کرنا پڑے گا دوستو اس خبر کے مطالق آپ لوگ اپنا رائے کیا رکھنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے ضرور بتلائیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے عرریہ امائن نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ